موسیقی سالیکم پیوٹز آج کا پہلا سوال ہے اشفاق منحاس صاحب ہیں راولپنڈی سے وہ کہتے ہیں جی کہ میں حکومت کی قرب سے عام انتخابات کے اعلان پہ پی ڈی ایم کے رد عمل پہ حیران ہوں انہوں نے تو آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا کہ پی ٹی آئی اکومت نہ کام ہو گئی اور عوام میں اپنی تاہید و مقبولیت کو بیٹھی تو پھر اب یہ انتخابات سے خوف صداقیوں ہیں جمہوری لوگ تو تاہید و حمایت کے لیے ہمیشہ عوام سے ہی رجوع کرتے ہیں شوان صاحب یہ ان یہ سیاستدانوں پہ ایسا ایسا کمیونٹی اگر وہ تفسرہ میں کروں تو غفتوں بھی ہو سکتا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بابا قوم کی رخصت ہونے کے بعد اللہ کے پاس جانے کے بعد اس کمیونٹی کی پرفارمنس اتنی قابل نفرت نہ قابل اعتبار اور انپرڈکٹبل ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کن ملکوں کے اچھا نتیجہ بھی اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ چالیس چالیس سال تیس تیس چالیس چالیس پہنٹالیس پہنٹالیس سال اور یاد رکھیں یہ اوپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں تو یہ حکومت میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس انگریزی میں کہتے ہیں تیسرے تو کسی نے نہیں آ جانا ہوتا اللہ آپ بہت ہی تنگ کر دیں زچ کر دیں تباہ کر دیں سب کچھ جیم کر دیں تو فوج کو مجبوراں کچھ کرنا پڑے نوملی تو یہ ہی ہوتا ہے جب پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے سو آپ حیران ہو لیں آپ کا حق ہے میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا تھا میرا بھی حق تھا اصل بات یہ ہے کہ نہ گھڑا دور نہ میدان دور دعا تو میری کچھ اور ہے لیکن میں گناہگار آدمی میں میری دعا سننی جانی چاہتا تو میں کچھ اور ہوں اس ملک میں لیکن بھئی جو میں نے ارس کیا گناہگار ہوں میری نہیں سننی جانی میں تو کسی مصطفیٰ کمال کی تلاش میں ہوں مدروں سے اتا ترک جسے ترک اپنا باپ کہتے ہیں اچھا جنہوں نے فرسودہ گلے سڑے اور انتہائی گئے گزرے نظام کو لپیٹ دیا ہمارے ہاں رواج ہے ہم آج بھی ان کو کہتے ہیں خلافت عثمانی یا خلافت نہیں ہمارے جو چار خلفاء اور ان کے بعد وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے علاوہ خلفاء راشدین یہ بہت بڑی بات ہے جن لوگوں کے دو دو چار چار سو عورتوں کے حرم ہوں شان و شاکت ان کی مان نہ ہو محلات میں رہتے ہیں ان کے لیے خلفاء کا لفظ استعمال کرنا میرا خیال ہے خود ہم اپنی یہانت کر رہے ہیں وہ اچھے سلاتین تھے میں کوئی شک نہیں میں ہمیں بڑی محبت سے ان کا ذکر کرتا ہوں اب یہاں کے جو جتنے انویڈرز ہمارے دو سامے ہیں محمود غزنوی سے لے کے یہ جو خاندان مغلیہ یہ بھی ٹھاکی تھے ویسے وہ غزنوی بھی محمود غزنوی بھی ترک تھا اور یہ بھی ترک تھے تو میں سے کسی کو خلافت یا خلیفہ کہنا تو بہت بڑی زیادتی یہ بھارا تو میری تو دعا قبول نہیں ہونی یہاں مجھے کوئی مصطفیٰ کمال عطا ترک دکھائی نہیں دیتا تو دوسرا چوائس کیا ہے یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں کتنے ہفتوں کے بعد یا کتنے چند مہینوں کے بعد ہو جانا ہے ultimately تو bottom line وہی ہے خلاصہ وہی ہے انتخاباتوں کے یہ گھبرا گئے ہیں چونکہ یہ شاید اس بات سے خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ غیر متوقع طور پر عمران کی جو سپورٹ کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے گلیوں کوچوں میں عام آدمی میں سوشل میڈیا پر آپ اس کو نیوٹل طریقے سے اگر دیکھنے ہیں تو خیرت ہوتی ہے اور ان کو یہ یقین ہوگا اپنی جگہ پر کہ یہ اس لسٹ اس پاپولاریٹی معاملہ اگر اوٹا نکل آیا ہے تو ظاہر ہے ان کو بخار تو چڑھے گا اور یہ اس کو ریزسٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن ہو نہیں سکتا موسیقی